ویلکم دوستو ابھی ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں اچھی ہے کہ بری ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے لیکن یہ خبر آسام سے آ رہی ہے اور خبر بہت بڑی ہے اور خبر یہ ہے کہ نرسی کا ڈیٹا آسام سے مسنگ ہے جی ہاں خبر سن کر کے جتنا عجیب آپ کو لگ رہا ہے اتنا بولتے ہوئے مجھے بھی لگ رہا ہے جی ہاں یہ مزاق نہیں ہے یہ سچی خبر ہے آسام سے نرسی کا ڈیٹا مسنگ ہے جی ہاں 15 دسمبر 2019 کے بعد سے کلاوڈ سرویس آویلیبل نہ ہونے کے قارن کلاوڈ سٹوریج سے نرسی کے ڈاکیمنٹ اور جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا وہ پورا کا پورا مسنگ ہے خبروں کے انسار یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد نرسی کا ڈیٹا کو کلاوڈ سٹوریج میں رکھنے کی بات کی گئی تھی جی ہاں لیکن وہیں وہ ڈیٹا مسنگ دکھا رہا ہے ابھی بس یہی خبر سامنے آئی ہے کہ نرسی کا ڈیٹا مسنگ ہے لوگوں کو لائن میں لگانے کے بعد گورمنٹ ان کا ڈیٹا بھی پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے اب آگے جا کر کہ گورمنٹ کیسے فیصل لیتی ہے اس پر یہ دیکھنے والا ہوگا کیونکہ جو ڈیٹا مسنگ ہے اس کو ریکلیکٹ کیسے کیا جائے گا اس کو واپس کیسے لائے جائے گا اس کے بارے میں گورمنٹ کو چرچہ کرنی پڑے گی اب یہ آسام والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ بری اس کا پتہ لگا پانا مشکل ہے کیونکہ نرسی کی پرکریہ کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑی تھی لوگوں کو امید کرتے ہیں ان کو پھر سے یہ محنت نہ کرنی پڑے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے پچھلی بار آسام میں جو نرسی کی گئی تھی اس میں ٹوٹل خرچہ سولہ سو کروڑ کا آیا تھا یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے کیونکہ اگر ڈیٹا مسنگ ہے تو یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا تھا جس میں نرسی کے آفیسرز نے سب کلیکٹ کیا تھا کون ناغرک ہے کون ناغرک نہیں ہے تو اگر یہ ڈیٹا ہی مسنگ ہے تو اس حساب سے پورے سولہ سو کروڑ اور وہ لوگوں کی محنت جو لائن میں لگ کر کے اپنی ناغرکتہ ثابت کر رہے تھے یہ سب کے سب مسنگ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں آگے کیسے فیصل یہ تھی ہے گورنمنٹ آپ بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ اگر کوئی خبریں یا اپ ڈیٹ آئی گی تو میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ویڈیو کیسے لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں